اچھا ہم نے سٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ لاس ویڈیو میں تفصیل سے جان لے کہ سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے اب ہم تھوڑی بہت کمپیٹر پروگرام کے بارے میں جانیں گے کس کی اپنے دا کہاں سے ہوئی اب کمپیٹر سے کام کروانا یہ ظاہر بات ہے تو اسی سے اس کی زبان میں بات کرنی پڑے گی اور ان کی زبان سیکھنی ہوگی جیسے اگر آت کل پاکستان میں چینیز بہت آ رہے ہیں بہت سارے لوگوں نے چینیز کی زبان چونکہ ان سے ڈیلنگ ہوگی ان سے بات ہوگی ان سے بزنس ہوگا تو چینیز سیکھنا شروع کرتی ہے لیکن اگر ہم کمپیٹر سے بات کروانا چاہیں تو ہم کیا کریں گے تو ظاہر بات ہے کمپیٹر کی زبان میں سیکھنی پڑے گی اور ان حضارت سے سوائے اور زیرو اور ون کے کچھ تو ان کو سمجھ بھی نہیں آتا جو کمپیٹر صاحب ہیں وہ سوائے زیرو اور ون کے جو پینری لینگویج جوتی ہے اس کے علاوہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا خیر اگر زیرو اور ون میں پروگرامنگ شروع کی ہے اپنی ہر بات کے لئے صرف ایک مخصوص زیرو اور ون کا کورٹ بنایا گیا جیسے اسمبلی لینگویج میں پہلے پہلے جو اسمبلی لینگویج مارکٹ میں آئی مگر زیرو اور ون پروگرامنگ جان کا عذاب ثابت ہوئی ایک چھوٹے سے پروگرام کو لکھنے کے لئے ایک طویل پروگرامنگ کرنی پڑتی تھی جب یہ اسمبلی لینگویج ہوتی تھی اور یہ اس طرف اور یہ اس پہ تر رہی ہے کہ دو دن بعد یہ پروگرام دیکھو تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کوئی اور شخص دیکھے تو بی بی کسی کی زندہ تصویر بن جائے تو کوئی غلطی تلاش کرنا ہو تو بڑی مشکل پیش آئے تو اب ہم بات کرتے ہیں کمپیٹر پروگرامنگ کا جو اتقا ہے اب اس تمام طرق کار کو چھوڑ کر انسان نے سوچا کہ ہم اپنی زبان میں یہ بات کریں تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے جملے یا الفاظ لکھے اور کام ہو جائے مگر اب ایک عدد جن درکار تھا جو درمیان میں جو ہماری باتیں کمپیٹر کو سمجھا سکے اور کمپیٹر ان کو سمجھ سکے تو بالاخر وہ جن مل گیا اس کا نام جو ہے نا کمپیلر ہے انسان کے لئے قابل فہم زبان میں دیگر ہدایات کو پائندری یا مشین لینگویج میں تبدیل کرنے کے تمام تر کام کمپیلر سے انجام دیتا ہے